ایک لفظ محبت کا ادنا یہ فسانہ ہے سنٹے تو دلِ عاشق پھیلے تو زمانہ ہے جگر مرادبادی اصل نام علی سکندر جنہوں نے اٹھارہ سو نوے میں مرادباد کے ایک عدبی گھرانے میں آنکھ کھولی قبل از جدید شہرہ میں سب سے زیادہ مقبولیت اور شہرت حاصل کرنے والا ایک ایسا شاعر جسے کبھی رئیس المتغزلین کہا گیا تو کبھی شاعر فطرت جس کی شاعری کا موضوع عشق محبت اور حسن رہے جگر مرادبادی کی مقبولیت کا عالم یہ تھا کہ اس دور کا کوئی مشاعرہ ان کے بغیر نہیں ہو سکتا تھا آپ کی غزلیں ایسی دلاویز ہیں کہ بولی وڈ میں بھی اپنا ایک نمائی مقام بنائے مرادباد کے بعد جگر گونڈا منتقل ہوئے اور وہاں قیام کے دوران ایسی مقبولیت حاصل کی جس کا اندازہ لگانے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ گونڈا میں جگر گنج نام کا محلہ اور جگر میموریل انٹر کالج نام کا سکول آج بھی موجود ہیں جگر نے ساری عمر غزل گوئی میں گزاری کئی شیری مجموعے اردو عدب کی نظر کیے جن میں سے آتش گل کے لیے انیس سو اٹھاون میں انہیں ساہتے اکیڈمی اوارڈ دیا گئے علامہ اقبال کے بعد علیگر مسلم یونیورسٹی نے عدب میں ڈاکٹریٹ کی عزازی ڈگری اگر کسی کو دی تو وہ جگر تھے جگر مراد آبادی کو پد مبھوشن کا خطاب بھی حاصل ہے اپنی زندگی کے ہر پہلو کو اپنی شائری میں بیان کیا جگر مراد آبادی نے عشق محبت اور حسن کا شائر ہونے کے باوجود زندگی کی تلخ حقیقتوں سے بھی بے خبر نہ ہوئے بہت حسین صحیح صحبتیں گلوں کی مگر وہ زندگی ہے جو کانٹوں کے درمیاں گزری